آواز دے رہی ہے میری زندگی مجھے جاؤں کہ یا نہ جاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا غزر سناوں تجھے دیکھنے کے بعد کہ یا نہ جاؤں کہ یا نہ جاؤں تجھے دیکھنے کے بعد نمشکار میں اس لیرنٹے میں بارہ اکٹوبر کو شام پانچ بجے میٹ کلاکار کے فیس بک پیچ پر لائی بارا ہوں غزر اور کیٹ پیچ کرنے کے لئے آپ کی بھی کچھ فرمائشیں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں بارہ اکٹوبر کو شام پانچ بجے میٹ کلاکار کی فیس بک پیچ پر لائی بارا ہوں تو دوستو ہینکیو ہینکیو دوستو نمشکار میں شیرنٹے میں بھی آپ سبھی کا اس شام غزل یعنی کے غزل اور کیٹوں کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں شکریہ پرشاند جی شکریہ چنمائے سب سے پہلے تو شکریہ دا کرنا چاہوں گا میٹ کلاکار اس سسترہ کے سبھی صدد سے ہوگا جنہوں نے میری کلاب یہاں پہ پیش کرنے کا موقع دیا اسی کے ساتھ آپ سبھی کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا کہ کل کے تھوڑی سی گڑھوڑھونے کی باوجود ہی آپ اتنی بھاری زنکھیاں میں یہاں پہ جڑے ہیں ابھی بھی جڑ رہے ہیں ہمارا پروگرام سننے کے لئے ایک بات کی آپ سے معافی میں مانگنا چاہوں گا کہ ابھی یہ کرونا کے پینڈیمک کی وجہ سے اور سوسائٹی کے روٹس کی وجہ سے یہاں پہ میں کسی سازندے کو ساتھ میں نہیں لہا پایا اور اسی میں ایک شکریہ دہ کرنا چاہوں گا ایپ ڈیولوپرز کا جیسے آئی پیڈ کا آئی تبلہ کو ہے یا ریدم ہے کہ ان کی وجہ سے اصل مطلب کے لائف تبلہ نہ سکیں ہمیں تبلے کا ایک اچھے سے خیل تو مل سکتا ہے تو اسی تبلے کی ساتھ لے کے اس انگر لے کے میں آپ کے سامنے کچھ غزلیں کچھ کی پیش کرنے والا ہوں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا میری وائف مانسی کا جو یہ سارا تبلہ آپریٹ کرنے کے لئے مجھے مدد کر رہی نہیں تو بڑی سی بڑھ بڑھ ہو جاتی میری یہاں پہ تو آپ سبجی کے شبہ چھاؤں کے ساتھ اور عاشقات کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں شام غزل دوستو غزل سچ کہیں تو شائری کا نام ہے اور غزل کا جو بیس بھاؤ ہے مول بھاؤ جو ہے غزل کا وہ ہے پیار جناب حسرت جائپوری صاحب کے لغزوں میں کہنے جائے تو مسافر ہے ہم تو چلے جا رہے ہیں مسافر ہے ہم تو چلے جا رہے ہیں بڑا ہی سہانا غزل کا سفر ہے مسافر ہے ہم تو چلے جا رہے ہیں بڑا ہی سہانا غزل کا سفر ہے پتہ پوچھتے ہو پتہ پوچھتے ہو تو اتنا پتہ ہے ہمارا ٹھکانہ گلاوی نگر ہے گلا بھی یعنی کے پیار دارا ایک پروگرام کرنا آپ لوگوں سے بات کرنا یہ بھی پیار کا ہی یہ پیار کی ہی ریلیشنشپ ہے کسی بھی ریلیشنشپ کو کسی بھی چیز کو اچھی چیز کو ہونے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے کچھ بھی اچھی چیز کرنی ہے وقت تو لگتا ہے اس کا پروگرام کو رن بھرنے بھی وقت تو لگتا ہے اسی بات کو بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے ہستی مہستی صاحب جگڑی جی کی آواز میں یہ غزل ہے انہوں نے کہا ہے پیار کا پہلا خط لگنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے سنیے گا کچھ کنکشن کی گڑھوڑی سے ویڈیو پاوز ہو گیا تھا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 پیار کا پہلا خطلی میں اب تو لگتا ہے پیار کا پہلا خطل میں اب تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اڑنے میں نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خطل میں پیار کا پہلا خطل میں اب تو لگتا ہے جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا لمبی دوری تیہ کرنے میں وقت تو لگتا ہے لمبی دوری تیہ کرنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خطل میں وقت تو لگتا ہے موسیقی گاٹ اگر لگ جائے تو پھر رشتیں ہوں یا ڈوری موسیقی گاٹ اگر گاٹ اگر گاٹ اگر گاٹ اگر گاٹ اگر گاٹ اگر لگ جائے تو پھر رشتیں ہوں یا ڈوری لاغ کرے کوشش کھلنے میں لاغ کرے کوشش کھلنے میں وقت تو لگتا ہے لاغ کرے لاغ کرے کوشش کھلنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خطل سنے میں کوشش کھلنے میں کوشش کھلنے میں موسیقی 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 ہم نے علاج زحم میں نل کو ڈھونڈ لیا لیکن گہرے سخت کو کرنے میں وقت کلگتا ہے گہری زخموں کو بھرنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کاؤں کرنا لکھنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو ڈنے میں وقت تو لگتا ہے وقت تو لگتا ہے وقت تو لگتا ہے بہت بہت شکریہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سبی کے کامنٹ سے ہاں پہ آ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن کسی کا نام لینا اگر میں بھول جاؤں یا رہ جائیں مجھ سے تو پلیز برا مت مانئے گا اگلی غزل پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ غزل سچ کہوں تو میرے زندگی کی پہلی غزل ہے جو میں نے پیش کی لوگوں کے سامنے آڈینس کے سامنے یہ غزل آپ سب جانتے ہیں پرانی فلم ہے اس میں استعمال ہوئی ہے اس میں یوز ہوئی ہے بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مانتا ہوں کہ یہ غزل جنہوں نے گاری ہے انہی سے مجھے یہ سیکھنے کا موتاں گلا ہے تو پیش ہے آپ کے سامنے آہ 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 کتنی سندر قلبنا ہے دیکھئے زندگی جب بھی تیرے بزمہ ملاتی ہے بزمہ آنے کے تمہارے قریب تمہارے محفل ملاتی ہے ہمیں زندگی جب بھی تیرے بزمہ ملاتی ہے ہمیں یہ زمین یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے کتنا سندر خیال ہے شہریار جی کا قرآن زندگی جب بھی تیری بزمہ ملاتی ہے ہمیں یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں زندگی جب بھی سرخ بولوں سے مہک اٹھتی ہے دل کی راہیں سرخ بولوں سے مہک اٹھتی ہے دل کی راہیں سرخ بولوں سے مہک اٹھتی ہے ہمیں سرخ بولوں سے مہک اٹھتی ہے ہمیں سرخ بولوں سے مہک اٹھتی ہے ہمیں یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں زندگی جب بھی موسیقی یاد تیری کبھی دس تک کبھی سربوشی سے یاد تیری کبھی دس تک کبھی سربوشی سے رات کے پچھلے پہر روز جگاتی ہے ہمیں رات کے پچھلے پہر روز جگاتی ہے ہمیں یہ زندگی جب بھی موسیقی ہر ملاقات کا پنجام جدائی کیوں ہے ہر ملاقات کا پنجام جدائی کیوں ہے موسیقی اب تو ہر وقت اب تو ہر وقت یہی بات ستارتی ہے ہمیں یہ زمین یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں زندگی جب بھی شکریہ بہت بہت شکریہ میرے بہت دوستوں نے بہت دوبارے مجھے فرمائش بھی کی میں نے خود کو بھی فرمائش کی تھی اس کی کیونکہ غزل کا پروگرام کو غزل کی محفل کو اور مہدی اصن صاحب کا نام نہ آئے اور مہدی اصن صاحب کا نام آئے اور ان کی اس مایسٹرون غزل کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو مناسب نہیں ہے اس کی فرمائش مجھے دائرے دانڈے گر جی نے دی تھی سفاتی داتا ہمیں داتا جی نے دی تھی جیسے میں نے کہا میں نے خود کو بھی دی تھی تو پیش ہے آپ کے سامنے جناب تحمد حراس آپ کی غزلیں آہ 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 موسیقی نیرے فان گر پھر گر نیرے سامن میں بہت خوش نصیب ماتا ہوتے ہیں آپ کو کہ یہ غزل بھی مجھے طلت عزیز جیسے سیکھنے کا موقع ملا ہے ابھی ابھی سیکھا ہوں ابھی بھی دیاز کر رہا ہے میں سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی کمپوزیشنز ایک جنم کی بات نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کچھ گستا کی ہو گئی تو معاف کیجئے گا موسیقی 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 دل دکھانے کے لئے آرنج شنسل پاپے سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لئے آرنج دل دکھانے کے لئے آرنج شنسل سر پاپے سے مجھے چھوڑ کے لئے آرنج جدائی کا سبب کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب تو مجھ سے تو مجھ سے خواہ ہے تو زمانے کے لئے آنے جو مجھ سے خواہ ہے تو زمانے کے لئے یا رنجشی صحیح دل کی دکھاریں کے لئے جو مجھ سے خواہ ہے موسیقی 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 پھر بھی کبھی تو پہلے سے مرا سمنا سہی پھر بھی کبھی تو رسموں رسموں رہے دنیاں نیمانے کے لئے یارن جشنی سے دل ہی دکھانی کے لئے یارن جشنی سے مانا مانا کے محبت چھو مانا ہے محبت مانا یہ مانا 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 کے محبت آپ سبیدہ بہت بہت شکریہ میں خوش نصیب ہوں کہ خود تلچی آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پھر سے ایک بھار گیتا ہوں خوش گستہ کی ہوئی تو معاف کیجئے گا آپ سبی بہت بڑے ہیں ابھی اب یہ فرمائش رہے ہیں میرے بڑے بھائی چیتنے جی سے اور بھائی کوئی سیڈنس وہ میری لسٹ میں ہے یہ ایک سلیڈر بھائی سلیڈر بھائی سلیڈر بھائی ہاں ایک الگ قسم کی نظم ہے الگ قسم کی شاعری ہے جناب کافل عزت صاحب نے لکھی ہے اس کی جو پہلی لائن ہے وہ اور آخری لائن سلیڈر بھائی یعنی جہاں سے یہ نظم شروع ہوتی ہے وہیں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے لیکن دونوں جگہ اس کا کنٹیکش اور جو میننگ ہے وہ الگ الگ ہیں جگ جگ جینے گائی ہوئی ہے میں کوشش کر رہا ہوں سلیڈر بھائی اور شکر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں بات نکلے بھی تو بے دور تلک جائے بات نکلے بھی تو بے دور تلک جائے بات نکلے بھی تو بے روب میں بجنا روب میں بجنا تُداسی کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کتوں اتنے پریشان کیوں بگلیاں اٹھیں گے سوکھے ہوئے باروں کی طرح ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرح چھوڑیوں پر بھی چھوڑیوں پر بھی کئی تنز کی جائے تنز تنز کی جائے چھوڑیوں پر بھی کئی تنز کی جائے تاپتے ہاتھوں پر بھی فکریں کسے جائیں گے فکریں کسے جائیں گے تاپتے ہاتھوں پر بھی فکریں کسے جائیں گے لوگ ظالم ہیں لوگ ترک جائیں گے بات نکلے گی تو دن تن جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میری خوشنسی بھی ہے کہ کچھ بہت خوبصورت خزلیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک بہت بہت اندہ شائر ہے کیاپٹن ویبھو دلوی تھانے کے مراتی ہیں انہوں نے ایک بہت خوبصورت غزل لکھی ہے وہ کہتے ہیں تو شبد می دلیلہ تو شبد می دلیلہ چڑھلا تو شبد می دلیلہ چڑھلا ہڑو چڑھلا رستہ فرستہ تجھا گھر آشی وڑا ہڑو چڑھلا اس غزل کو اس غزل کی دھن بنائی ہے میوزک دیا ہے میرے بہت قریبی دوست کو اس کو دعوڑ کر چینے اور میں یہاں پہ ان کا شکریہ دا واپس پھر سے ایک بار کرنا جاتا ہوں کہ انہوں نے وہ غزل گانے کا موقع میری آواز میں ریکارڈ کرنے کا موقع مجھے دیا وہی غزل آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو شب دمی دلیلہ چڑھلا ہڑا چڑھلا ہڑو چھاکا رس کا تجھا مرآشی وڑلا ہڑو چھاکا تو شب دمی دلیلہ مرآشی چڑھلا ہڑو چھاکا چڑھلا ہڑو چھاکا رس کا تجھا مرآشی وڑلا ہڑو چھاکا تو شب دمی دلیلہ مرآشی وڑلا ہڑو چھاکا وڑلا ہڑو چھاکا چڑھلا ہڑو چھاکا تو شب دمی دلیلہ اگران شب دمی دلیلہ موسیقی 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 چھوٹا تھا نیچرلی تو اس کے جو یہ غزل نکاح فلم میں بھی استعمال ہوئی ہے یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کونسی غزل پیش کرنے والا تھا تو یہ غزل جب سنی پہلی بار تو میں نے سوچا کہ اس میں تھوڑا سا سیڈ موڑکی شاعری ہے اور اس کی جو دھن ہے اسی جو طرز ہے وہ ہیپی موڑکی لگ رہی ہے تو میں نے پتا جی سے پوچھا تھا کہ یہ کیسی بات ہے اتنے بڑے آرٹس نے یہ باندھی ہے استادوں نے یہ باندھی ہے تو ایسے کیسی تا تو میں نے بتایا کہ یہاں بھی جو شاعر ہے وہ آرڈی ایک ففٹیز کی ایج میں پہنچ چکا ہے اور آپ سوچ رہا ہے کہ اس زمانے میں جوانے کے زمانے میں کیا کہا دل کھلائے تھے تو آپ میں سے بھی جو اس موڑ پہ ہیں آج مر کے تو آپ بھی سوچے گا اس طریقے سے اور غزل کلت اٹھائیے موسیقی 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 چھپکے 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 رات دے چھپکے 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 رات دے آنسو بہانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دے آنسو بہانا یاد ہے ہم کو پوتک آشقی کا ہو زمانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دے آنسو بہانا یاد ہے دو پہل کی دھوپ میں دو پہل کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے دو پہل کی دھوپ میں میرے بلانے کے ہو تیرا خوٹے پہ ہو تیرا خوٹے پہ ننگے پانا یاد ہے ہو تیرا خوٹے پہ ننگے پانا یاد ہے ہم پرم تک آشقی کا ہو زمانا یاد ہے چھپکے چھپکے رات دے آسو بہانا یاد ہے ایسے تو کسیوں شیئر ہے اس بازل میں بے اوخی تیساٹھ بے اوخی یعنی کہ بے اوخی تیساٹھ بے اوخی تیساٹھ سننا درد دل کی داستہ اللہ یہاں میں اپنے درد دل کی داستہ بتا رہا ہمارے اور وہ تیساٹھان نہ دینے بہانہ کر رہی ہے بے اوخی تیساٹھ سننا درد دل کی داستہ بے اوخی بے اوخی بے اوخی بے اوخی بے اوخی کلائی میں تیرا اور کلائی میں تیرا کمگم کمگم مانا یاد ہے بے اوخی بے اوخی بے اوخی کو اب تک آشپی کا ہو زمان نا یاد ہے چھپکے چھپکے ہاتھ دیں آسو آگے آگر بس لکی شم ہی کہیں ذکر فراغ آگے آگر بس لکی شم ہی کہیں ذکر فراغ یعنی بس لکی شم یعنی بلن کی رات اور ذکر فراغ یعنی جدائی کا ذکر جدائی کے بارے میں آگے آگر بس لکی شم ہی کہیں ذکر فراغ موسیقی 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 شکریہ ایسی عورت فرمائش میرے ایک قریبی دوست اور بہت اچھے تبلہ بادک راکیش کلکنی جی نے دی دی دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے بتانا چاہوں گا یہ غزب میں آج زندگی میں پہلے باہر گانے والا تو اگر کچھ غلطی ہو گئے بس جلگ گئی رہا ہوں موسیقی دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے موسیقی دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے موسیقی کوئی تازہ کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے ابھی موسیقی 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 کوئی تازہ کوئی تازہ کوئی تازہ خوچینے ہی خوچ تو نازم مزا جنے ہی خوچ تو نازم خوچ تو نازم خوچ تو نازم مزا جنے ہی 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 اور یہ اور یہ چھوٹ بھی نہیں ہے ابھی اور یہ چھوٹ بھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں ایک لہن سی اٹھی ہے ابھی دل میں ایک لہن سی اٹھی ہے ابھی ایسی اور ایک جس کو مراتھی میں شیو دھنرشا کہنا جاؤں گا میں بیگا مختر جی اور ان کی گائی ہوئے میرے ہم نفس میرے ہم نبا اس کو گانے کی حساب سے سنی تو پتا چلا کہ یہ شاید دو تین جنہوں تک اتنی لیبل پر شاید میں نہیں گا پا ہوں گا بٹ پھر بھی کوشش کروں شکیل بدائی بنی صاحب کی غزل ہے کہہ دے ہیں میرے ہم نفس یعنی کہ میرے دوست میرے ہم نبا یعنی کہ میرے سپورٹر مجھے سپورٹ کرنے والے میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے دوست بند کے دھگا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے دوست بند کے دھگا نہ دے میں ہوں درد عشق سے جان بلد یعنی کہ میری جان جو ہے گلے تک آگئی ہے پس نکلنے کو ہے میں ہوں درد عشق سے جان بلد ہوں مجھے زندگی کی دعوانہ اب تو مجھے زندگی کی دعوانہ دے کوشش کروں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی برشا جی تیرے ہی ہے کہ ہی کو آ رہا ہے ہی کو آ رہا ہے پلیس کوئی بتائیے گا چیتے میں نے آنیا آنیا دی پوشش کروں ہی کو آ رہا ہے کوئی تیز بتائیے گا مجھے میں کیا چینج کر سکتا ہوں مجھے محلوم نہیں پڑ کر دو میرے ہم نفس میرے ہم نفس میرے ہم نفس مجھے توستپن کے دروان ہے میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے توستپن کے دوانے 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 میرے ہم نفس مجھے توستپن کے دوانے مجھے توستپن کے دوانے مجھے کہ ہے اے میرے چارہ گھر چارہ گھر یعنی کے کیور دینے والا ٹھیک کرنے والا مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ گھر یہ چراغ تو ہی مجھا دے میرے داغ دل سے ہے روشنی اسی روشنی سے ہے زندگی میرے داغ دل سے ہے روشنی اسی روشنی سے ہے زندگی مجھے در ہے مجھے در ہے مجھے در ہے میرے چارہ گھر مجھے در ہے میرے چارہ گھر یہ چراغ تو ہی مجھا دے میرے در ہے مجھے در ہے مجھے در ہے مجھے دوست بن کے داغ دے مجھے در ہے مجھے در ہے مجھے در ہے یہ کچھ غزلیں ایسی ہیں ایک چلی کوئی بھی غزل ایسی ہے کہ کونسا شیر لیں کونسا نہ لیں بہت دویدھا ہو جاتے ہیں بہت دویدھا ہو جاتے ہیں بہت دویدھا ہو جاتے ہیں چھوڑا چی جھلک دینے کی کوشش آپ کو کر رہا ہوں جو کچھ کمی رہ جائے گے وہ انگلے پروگرام میں ہم پوری کر لیں گے اور ایک فرمائش جو میری بہت فیوریٹ ہے کسک اندرتیان گناہ نینہ پونکشے جینے دیتی میں سکت کی بات نہیں گلوں یہ سبھی کی فیوریٹ ہے شایر فیاض حاشمی جی نے لیکھی ہوئی بیگم فریدہ خانم جینے گائے ہوئی آج جا جائیں گے زندگی موسیقی موسیقی دیوارا سگیترون زرگوگر موسیقی 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 آج جاننے کی زیبن آتھر آج جاننے کی زیبن آتھر شروع پیل میں بیٹھے گرو شروع پیل میں بیٹھے گرو آج جاننے کی زیبن آتھر آئے مر جاننے کی ہم تو گل جائیں گے آئے مر جائیں گے ہم تو گل جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جاننے کی زیبن آتھر نا کرو آج جاننے کی زیبن آتھر موسیقی تم بھی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جاننے چاہاں موسیقی 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 چارو جی میں خود بھی یہ پورا گانا چاہتا ہوں بہت سمیہ کا تقاضہ ہے میں بہت جلد آپ کے ساتھ میں واپس آؤں گا تو ضرور اس کو لسٹ میں لے کے واپیدہ اس کو پورا آگا مجھے بہت اوپور سا فیل ہو رہا ہے کہ ایک انتر ایک ایک شیر اس کا مطلیش کر رہا بہت ضرور پیسے کر گا ہوں گا آپ کا ہو تو ایک اور شیر آپ کو سنا دیتا ہوں اسی میں دکچنے مگردہ اس کو میں ایزا بہت سمون لیتا ہوں اور ایک شیر اس کا سنا دیتا ہوں ہاں بہت سمون پا رہے ہیں تھوڑا سا کچھ شنیٹوٹ کا عشق ہو گیا تھا بیچ میں پلیس بتائیے گا آج جانے کی زیت اللہ موسیقی وقت کی قید میں وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند کھڑیاں یہی ہے جو آزاد ہے چند کھڑیاں یہی ہے جو آزاد ہے موسیقی موسیقی چند کھڑیاں کیا ڈوٹا ہے اندر اندر کیوں چہرہ کملایا ہے تنہا تنہا رونے والوں کون تمہیں یاد آیا ہے موسیقی دیکھا جائے تو ایک ہی راگ پہ دونوں غزلیں بنائی ہوئی ہیں آج جانے کی زندگی رنجشی سنگی ہے یا یہ کیا ڈوٹا ہے لیکن بہدی صاحب کی کمال ہے ان کی بڑپن ہے کہ ایک سر میں انہوں نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے اس کی سنیے بھائی کیا ڈوٹا ہے اندر اندر کیوں چہرہ کملایا ہے کیا ڈوٹا ہے اندر اندر کیوں چہرہ کملایا ہے تنہا تنہا رونے والوں تنہا تنہا رونے والوں کون تمہیں یاد آیا ہے کیا ٹھوٹا ہے اندر اندر بھائی بھائی ملاب اندر کیا ڈوٹا ہے اندر اربرا یہ فرمایش آئی تھی میرے دوست بہت اچھے فرودیسٹ ہے پرشاند بنیادی سے شکریہ پرشاند اور ایک فرمایش موسیقی موسیقی سڑیش بارکر جی نے بہت اچھے فرودیسٹ ہے ابھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرے سٹوڈنٹ ہے میرے بہت اچھے دوست ہے موسیقی مہاری بہت اچھا آتے ہیں انہوں نے فرمایش دی ہے سنیے گا موسیقی دل میں کے دھڑکنے کا بہانہ کوئی دھونے دل میں کے دھڑکنے کا بہانہ کوئی دھونے پتھر کی طرح یہ بھی تو بے جان ساکھ ہے پتھر کی طرح یہ بھی تو بے جان ساکھ ہے سینے میں جن آنوں میں تو فان ساکھ ہے موسیقی اس شہر میں ہر شخص پریشان ساکھ ہے سینے میں جن موسیقی کیا کوئی کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں کیا کوئی کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں آئینا ہمیں دیکھ کے ہے رام سامیوں میں موسیقی آئینا ہمیں دیکھ کے حیران ساکھ کیوں میں اس شہر میں بھی شخص پریشان ساکھ کیوں میں سینے میں جن موسیقی پاپا میری وائف مانسی نے ایک برمائش کی تھی اور میری بھی بہت پسندیدہ خاصل ہے موسیقی حریران جی نے گائیوں میں کاش ایسا کوئی منظر ہوتا کاش ایسا کوئی منظر ہوتا میری کانگے پر تیرا سر ہوتا ہے موسیقی 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 بہت تنہا اس بلندی پہ بہت تنہا کاش میں سب کے برابر ہوتا کاش میں سب کے برابر ہوتا میرے کانے پہ تیرا سر ہوتا کاش میں سب کے برابر ہوتا میرے کانے پہ تیرا سر ہوتا کاش میں سب کے برابر ہوتا موسیقا اس نے علچا دیا اس نے علچا دیا دنیا میں مجھے اس نے علچا دیا دنیا میں مجھے علچا دیا 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 سب کے برابر ہوتا موسیقی 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 اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائے گے ایسا لگتا ہے کتنے دنوں کے پیاسے ہوں گے یاروں سوچو تو کتنے دنوں کے پیاسے ہوں گے یاروں سوچو تو شبنم کا کترہ بھی جن کو شبنم کا کترہ بھی جن کو دریاں لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائے گے ایسا لگتا ہے دیواروں سے دیواروں سے دیواروں سے یہ فرمائش جنہوں نے دو شبنمی دلیلا اور ایسا لگتا ہے بہت اچھے کمپوزر ہیں میرے دوست ہیں پٹنے چلے انہوں نے بھی اس کے فرمائش دیدی آپ کی جائے گا اس سے مس ہو گیا اور ایک فرمائش آئی تھی ریکل سے بندہ دابر درچس ہے کل چوہ دو کی رات تھی جگجر جی نہیں گائی ہوئی ہے نا چیک کر رہا ہوں ریش آئی ریش آئی ریش آئی ریش آئی ریش آئی بہت مجھے غزل گانی کوششتوں میں کر رہا ہوں اس کا ریدم نہیں مل پا رہا تھا اس لئے میں اس طرح کی کہ غزل نہیں لی تھی اس پرویرام میں بات آج یا گاتا ہوں اگلی بار جب آئوں گا تو حفظیٰ یہ سارا عالم مدد چکا ہوگا ہے لائک ڈبلے کے ساتھ ہم پرگرام کریں گے تب اس کو پورا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل چودوی خیرات تھی شبھر رہا چرچا تیرا کل چودوی خیرات تھی کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرا تیرا کل چودوی خیرات تھی ہم بھی وہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کی ہم حسنے ہم چھپ رہے ہم حسنے ہم چھپ رہے ملزور تھا پردہ تیرا کل چودوی کی رات تھی کل چودوی کی رات تھی ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا اس شہر میں کسے مینے ہم سے تو چودوی محفیلے اس شہر میں کسے ملے ہم سے تو چودوی محفیلے اس شہر میں کسے ملے ہم سے تو چودوی محفیلے ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا کونچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائے مگر کونچے کو تیرے چھوڑ کر کونچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائے مگر جنگل تیرے پربت تیرے جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیرے سہرا تیرا کل چودوی کی رات تی کل چودوی کی رات تی شب ار رہا چرچا تیرہ کل چودوی کی رات تی کل چودوی کی رات تی ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا ملزور تھا سچ کہوں تو مجھے بہت پسندیدہ غزلیں ہیں لیکن آج سمیں کا ٹاکزہ ہے ڈیڑھ گھن تا ہوں چھوڑا ہوں چھوڑا ہے میری ماں گزیا جی گزیا ٹیم بے جی نے گزیا جی نے خط کے پرزے اڑا رہا پرزے اڑا رہا تھا وہاں اپنے دفاع رہا تھا میں معادہ کرتا ہوں آپ سے کہ اگلا جو پروگرام بہت جلد رومے تک نے جا رہا ہوں ایسی آن لائن تو اس میں یہ سارے غزلیں سب سے پہلے لوں گا پھر بہت کچھ لوں گا آج کے لئے ایک فرمائش پہلے سے آئی تھی اور میری بہت بسندیدہ غزل ہے میں کچھ نصیب ہوں کہ اس غزل کو بھی میں نے طرت عزیزی سے خود سیکھا ہے کیسے اس حکم پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا غزل سناوں تجھے دیکھنے کے بعد صحیح شاہدی صاحب کے غزل ہے صحیح شاہدی صاحب کے غزل ہے کیسے اس حکم پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد صحیح شاہدی صاحب کے غزل کیسے اس حکم پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا غزل سناوں تجھے دیکھنے کے بعد صحیح شاہدی صاحب کے غزل تجھے دیکھنے کے بعد صحیح شاہدی صاحب صحیح شاہدی صاحب تجھے دیکھنے کے بعد صحیح شاہدی صاحب صحب سے پاؤں تجھے دیکھنے کی بار صحیح شاہدی صاحب تجھے دیکھنے کے بعد صحیح شاہدی صاحب کیسے سب است Nintendo موسیقی 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 اس کے ساتھ ہوش والوں کو خبر کیا اس کی بھی فرمائش کی دی ایسے کچھ چنیندہ غزلیں جگججی کی جن کو میں نے ایک ویڈلی کے صورت میں پیرویا ہے ویڈلی میں پیرویا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں موسیقی 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 پہنے دو گھنٹے ہو چکے ہیں آپ سب ہی مجھے سن رہے ہیں میری تعریف کر رہے ہیں میری حسن آمدائی کر رہے ہیں آپ سب ہی کا بہت بہت تہلیل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا جن جن لوگوں نے فرمائشی دیں اور میں انکواش پورا نہیں کر پایا جیسے ساکشی گھنسلے نے مجھے لاغہ چندری بیدہ کی فرمائش کی تھی ہاں منشاہ گاکی نے مجھے فاصلے ایسے بھی ہوں گے کی فرمائش کی تھی میری ماں نے بکھر کے پر سے اڑا رہا تھا اس کی فرمائش کی تھی راہن نے اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس کی فرمائش کی تھی ایسی کئی سارے فرمائشیں میں آج نہیں لے پائے ہوں ایک سمیہ کا تقاضہ اور دوسری بار کچھ گزلیں کچھ کمپوزیشن لائیو دبلے کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں جیسے کچھ کمپوزیشنز لائیو دبلے کے بینہ وہی نیزن تھی تو ایسی کچھ کمپوزیشنز میں ضرور اگلی محفل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج کے لیے یہی پہ رکھتا ہوں آپ سبی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں بیٹ کلاکار اس سنس تھا کہ پیش کے انہیں مجھے گانے کا موقع گیا آپ سبی سے جوڑنے کا موقع دیا اس لئے ان کا بھی امتحے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں آشا کرتا ہوں آپ سبی سے ضرور ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ میری وائیس مانسی کا شکریہ لیترنا چاہتا ہوں انہیں تبلہ آپریٹ کیا تاکہ تبلہ یعنی کی آئی پیڈ آپریٹ کیا تاکہ میرا سام بہت آسان ہو گیا بہت آسان ہو گیا تو آج آج کے لیے یہی پہ رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ چلما اے لف پر آئے اگلے بار پہ اپ آسان ہو گیا اور شکریہ بہت شکریہ